اپنے کارکرم گروہ دکشنا میں ہم آپ کو دکھا چکے ہیں دلی میں آندھرہ سسائیٹی کے سکول میں داخلے کی حقیقت اور دلی کے کشمیری گیٹ علاقے کے کوینز میری پرائمری سکول میں کیا ہے سچ اب باری ہے دلی کے ایسٹ آف کیلاش علاقے کے ڈیجی ڈیلز سکول کی لالچ کے اس طرح سے بری بلا ہے یہ کہہ سے ثابت ہوتا یہاں یہ دیکھیں اس سبق کو اپنی پارشالہ میں پرائیوٹ سکول نے ہزاروں بار اپنے بچوں کو سکھایا ہوگا لیکن اس کے خود کے سر پر جب سوار ہو لالچ کا بھوت تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے دلی کے ایسٹ آف کیلاش علاقے کے ڈیجی ڈیلز سکول کی پرنسپل صاحبانے داخلے کے لیے بے ہچک ڈونیشن تو مانگا ہی اپنے دماد کے لیے کمپیوٹر کی فرمائش بھی کر دی ایسا لگتا ہی کہ کہہوت کو بدلنی پڑے گی ساری خدای ایک طرف جرکو بھائی نا 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 دماد ایک طرف دکشن دلی کے ایسٹ آف کیلاش علاقے کے ڈیجی ڈیجی ڈیلز سکول کی پرنسپل ناندنی شرمان آپ نے سنا ان کے سکول میں ایڈمیشن تو ہو جائے گا لیکن جیب بھیلی کرنی پڑے گی یعنی انہیں دینا پڑے گا 25 سے 30 ہزار روپے کی دونیشن کا نظران دیزی ڈیلز کی پرنسپل مہربان تب ہی ہوں گی جب دونیشن کی رقم کے ساتھ پوری ہوگی ان کی ایک اور فرمائش سکول میں داخلہ دینے کی ایوز میں پرنسپل صاحبہ کو ابھی بھاوت یعنی اپنے نئے گراہک سے ایک کمپیوٹر بھی چاہیے اور وہ کیسا ہو کتنے کا ہو یہ بتائیں گے ان کے سن ان لاؤ یعنی داماد جی آخر اس کمپیوٹر پر کل کو کام تو پرنسپل کے داماد جی ہی کریں گے یعنی یہ کمپیوٹر سٹوڈنٹس کے لیے بھی نہیں ہوگا دکشنی ڈلی کے اس ٹاکیلاش علاقے کے دیزی ڈیلز سکول میں مہینے کی فیس، ڈونیشن اور کمپیوٹر ملا کر ایڈمیشن پر خرچ ہوں گے قریب چالیس سے پچاس ہزار روپے اور مول بھاو کی کنچائش یہاں بھی نہیں دکشنی ڈلی کے اس ٹاکیلاش علاقے کے دیزی ڈیلز سکول کی ایہی پرنسپل سائکبہ نہیں کلاس میں بچوں کو کئی دفعہ سبج یاد دلائیا ہوگا کہ لالچ بھری بھلا ہے لیکن لالچ کا بھوٹ خود ان کے سر پر کس قدر سوار ہے یہ ہمارے کیمرے نے دلج کر دیا ظاہر ہے نونیحالوں دیش کی تقدیر اور کل کے بھارت کی بنیاد کو کچھ اس طرح سے بنانے کی تیاری کر رہے ہیں دلی کے پی لگام پرائیویٹ سکول سٹار نیوز کے لیے گوبرا بوسٹ سے اسید دکشت اور ہری شرما کے لیپو سکول میں ایڈمیشن سے پہلے ڈونیشن مانگنے کا کھلا کھیل ہو رہا ہے دلی میں نام الگ الگ لیکن حرکتیں ایک جیسی یہاں تک کہ ڈونیشن بھی لگ بھگ اتنی جتنی کے مرضی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دلی کے ونکٹیشور سکول کا کیا ہے سچ سکولوں کی کمائی کا ایک بڑا زریعہ ڈونیشن اور اسی بدنام جماعت میں شامل ہے دھوارکا کا ونکٹیشور انٹرناشنل سکول یہاں تو شروعات ہی ریسپشن سے ہو گئی لگنے لگا کہ پیسہ کھلائے بینا بچے کے لیے سکول نام کی چیز کو دیکھنا ممکن نہیں زرا ریسپشنیست کتے بار تو دیکھی ریسپشنیست کی باتیں کسی بھی عام ابھیبھاوک کو پریشان کر دینی کے لیے کافی تھی خیر ہم جلد یہ مینجر ہری شرما کے پاس ہمارا کہنا تھا جو کہ ہم ایک ساتھ دو ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں اس لیے تھوڑی تو ریایت ملنی ہی چاہیے لیکن ان کا بھی سر باقیوں سے الگ نہیں تھا دریا دلی کا تو سوال ہی نہیں غیر کانونی طریقے سے بسولی جا رہی رکم میں چھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں دلی ہائی کورٹ نو سال پہلے ہی ڈونیشن کے ڈنگ سے ابھیبھاوکوں کو بچانے کے لیے کسی بھی طرح کے ڈونیشن کو غیر کانونی ٹھہرا چکی ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ پرائیویٹ سکولوں نے اب تک کوئی سبک نہیں سیکھا ہے سٹار نیوز کے لیے گوبرہ پوسٹ سے اسید دیکشت اور ہری شرمہ کے ریپو اپنے سکارکرم گردکشنا میں ہم دکھا رہے ہیں دلی میں پرائیویٹ سکول میں داخلے کی حقیقت ایسے سکولوں کی نظر میں ابھی واوق ہوتے ہیں بس ایک گرہک اور سکول ہے موٹی کمائی کی دکان ڈونیشن شبد سے ہمیں نفرت ہے اس لیے سکول ڈیویلپنٹ فنڈ کے نام پر رقم لیتے ہیں یہ کہنا ہے دلی کے یونیورسل پبلک سکول کی میا میم صاحب یعنی کی پرنسپل صاحب کا ان کے دلیل ہے کہ جب بچہ چودہ پندرہ سال سکول میں بیتائے گا تو بھائی صاحب چودہ پندرہ ہزار روپے دے دیجئے کیا برا ہے موسیقی اچھا یہاں اگر ایک بار ہاتھ ہزار بیلڈنگ فنڈ لے لیا میری حل سو کچھ غلط تو نہیں ہے یا کچھ زیادہ تو نہیں ہے زیادہ تو نہیں ہے آپ نے سنی پرنسپل صاحبہ کی للچاؤں دلیلیں اور ان کی ڈونیشن کی پریبھاشا ساتھ میں یہ بکالت بھی کہ یہ کوئی گناہ نہیں آخر بچہ چودہ سال جو بیتائے گا ان کے سکول میں انہیں اس کالی کمائی میں کچھ بھی غلط نہیں لگتا لہٰذا حق سے ڈونیشن مانگنے پالی یہ پرنسپل صاحبہ ایک بھی پائی چھوڑنے کو تیار نہیں can you imagine کلاس روم میں ہمارے یہاں پروجیکٹر 85,000 کا ایک پروجیکٹر آتا ہے 30,000 کا کمپیٹر آتا ہے 6,000 کا سکرین آتا ہے ایک کلاس روم کی فٹنگ میں مجھے 1,25,000 لگتا ہے 16 کلاس روم میں پروجیکٹر ایک ساب سے آپ کی آرزار ڈونیشن بہت کام ہے ڈونیشن ورڈ تو میں یوزی نہیں کرتی I hate this world مایا میڈم کی مایا تو دیکھئے کہ انہیں ڈونیشن شب سے تو نفرت ہے لیکن ڈونیشن سے نہیں انہیں چاہیے تھے دو بچوں کے داخلے کے پدلے 16,000 روپے اور پیسے مانگے کئے بیلڈنگ پنڈ کے نام پر کافی نانکور کے پاس وہ 14,000 پر مان گئیں اور ہو سکتا ہے کہ اس ریایت کا تھوڑا بہت خامیازہ ایڈمیشن لینے والے بچے کو بھی بھگتنا پڑے ہم نے پول کھولی ڈلی کے پانچ پبلک سکولوں کی لیکن یہ تو صرف بانگی بھر ہے ہزاروں کی تعداد میں گلی کچوں میں ککرمتوں کی طرح اگائے ہر سکول کا یہی حال ہے جبکہ یہ سب ہے غیر قانونی دیکھ یہ جہاں تک ڈونیشن کی بات ہے ڈلی ہائی کورٹ نے 98 کے فیصلے کے اندر یہ بہت سپسٹ کر دیا تھا کہ کوئی بھی ڈونیشن وولنٹری یا نون وولنٹری جو ایڈویشن کے ساتھ لنک ہے وہ اگر کوئی سکول اس کو نہیں لے سکتا اگر کوئی سکول ایسا لیتا ہے تو ڈیریکٹ ریڈ جو ہے اس کا ریکوگنیشن کینسل کر سکتی ہے اس کا سکول کا ٹیک آور کر سکتی ہے اس کے خلاف کوئی اور بھی ایکشن جو چاہے سرکار وہ کر سکتی ہے ڈلی سرکار آنکھ موندے بیٹھی ہے اور کھلے آم چل رہا ہے ڈونیشن کے نام پر موٹی رکم ہڑپنے کا گورک دھندھا ایک ایسا گناہ جس کی وجہ سے ہونہار اور کابل بچے اچھے سکولوں کا موہ نہیں دیکھ پاتے جتنا بڑا سکول اتنی ہی پڑی ہے ڈونیشن کی رکم سٹار نیوز کے لیے گوبرا بوسٹ سے اسید دیکشت اور ہری شرما کی رپو سکول کے نام پر سرکار سے اناپشنا فائدہ لے رہے ایسے سکولوں کی نظر ہے صرف منافع پر اور اس کے آسان آسان شکار بن رہے ہیں ابھی باوق تاجب اس بات کا بھی ہے کہ یہ دھندہ اس شہر میں دھڑلے سے چل رہا ہے جہاں بنتا ہے قانون جہاں بیٹھتی ہے سرکار جہاں ہر محکمے کے ہیں مکھالے سرکار کی ناک کے نیچے ہو رہے سکولوں کے ڈونیشن کے کالے دھندے پر یہ تھا ہمارا خاص کارکرم گروڈکشنا